محمد صاحب ایک اور ایشو ہے ایک اور بھی تو لبے آپ کے لیے ایک درد سر تو ہے اکبر ایس احمد اکبر ایس بابر صاحب جو ہے وہ اب ان کے کیا سٹیٹس ہے کب انہیں پارٹی سے کیا نکالا جا چکا ہے یا وہ اس کا حصہ ہے ایس پر یور پارٹیز کانسٹیٹوشن سیٹویشن ان ریالٹی ہے کیا ان کا سٹیٹس ہے کیا پارٹی میں اچھا دیکھیں اس طرح ہے کہ دو ہزار گیارہ میں ان کی بعض پارٹی کولیگز کے ساتھ ان کی بڑی گرمی سردی ہو گئی تھی جس کی بیسیس پہ ان کو شو کاؤس نوٹس آئے تھا اور وہ اس وقت کے سیکرٹری جنرل جو آج کل کے پریزیڈنٹ ہے ڈاکٹر آریف الوی صاحب نے ان کو شو کاؤس نوٹس دیا تھا اس کا جواب میں ان لویاں بعض ایمیل لکھی تھیں جس میں انہوں نے سب کو برا بلا کہا تھا اور انہوں نے چیئرمن صاحب کو بھی مخاطف ہوتے ہوئے اس وقت کے جو چیئرمن تھے جو کہ آج کے جو ہمیشہ کے کپتان ہیں ان کو انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ لوگوں کی پارٹی کو گھسیڈوں گا اس کے بعد ان کو پارٹی سے نکال دیا تھا تو اس وقت وہ ایک تو چلاوا کارٹوس ہوتا ہے نا اور ایک ہوتا ہے ایکسپائیڈ وہ جو میڈیسن ایکسپائیڈ ہو جاتی ہے نا وہ صرف اور صرف موظر سیحت ہوتی ہے وہ کسی کو دے نہیں سکتے تو میرے لحاظ سے یہ تو ان کو تو کوٹ میں جانے کی اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے اچھا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی ایک کوٹ کا وہ ہے کیا کہہ سکتے آرڈر ہے کہ یار یہ میمبر ہے اگر وہ آرڈر ہے بھی وہ دو ہزار گیارہ جب انہوں نے کیس کیا تھا فورن فنڈنگ کا تو اس کے لحاظ سے اس کے بعد تو یہ ٹوٹلی ختم ہے تو یہ تو ابھی کی بات ہے اس میں یہ کیسے لے کر جاتے ہیں تو اس قسم کے لوگوں کو نہ آپ کو چاہیے کہ کوئی کوریج دیں اور نہ ان کی ضرورت ہے ہاں ان کو کوریج دینے کے لیے ہو سکتے ہیں نون لیگ ان کو فنڈنگ کرتی ہو ہو سکتے ہیں وہ ان کو آگے لانا چاہتے ہیں ہمارے کوریج دینے کا آپ نے فرمایا ہمیں نہیں چاہیے کوریج دینا اس پر ایک شاعر ہے پیرزادہ قسم بھو کہتے ہیں آپ کہتے ہیں سادہ ہیں چاہتے ہیں بس اتنا آپ کتنے سادہ ہیں بس چاہتے ہیں اتنا ظلم کے حدیرے کو رات کہہ دیا جائے ہو سکتا ہے ہم خوشی سے نہ دکھاتے ہو نہیں نہیں چلے یہ بھی چھوڑ دیتے ہیں یہ بتایا کہ عمرارہ صاحب کا توشہ ہاناڈے آلاجیل میں سمات سائفر آلاجیل میں سمات ایلیکشن کمیشن کی توہین ہے ایلیکشن کیا ہوں ادھر کوئی نئی عدالت لگنے لگی ہے ہر سمات عمرارہ صاحب کی ایڈیالہ جیل میں ہی کیوں آپ کو یاد ہے کچھ عرصہ پہلے اسلامباد میں ایک چیتا ڈی ایچ اے میں نکل آیا تھا پورے ڈی ایچ اے کو دڑا دیا تھا اس نے انڈوکا کے دماغ خراب ہے کورنر ٹائگر کو جیل سے باہر نکالیں گے اگر کورنر ٹائگر کو باہر نکال دیا تو یہ ان کو کابو میں کیسے کریں گے کس لیے آسے کریں گے ان میں اتنی اکل ہے غلط کام کیلئے تو ان کی بہت اکل ہے یہ کبھی یہ نہیں کرنے دیں گے یہ کبھی اس کو باہر نہیں آنے دیں گے میں ایک دعویٰ کرتا ہوں پانچ منٹ پہلے ایک گھنٹہ پہلے چلے پانچ منٹ زیادہ ہو جائے گا ایک گھنٹہ پہلے آپ اناؤنس کریں کہ کپتان کو ہم ریلیز کر رہے ہیں اڈیالا جیل سے پھر آپ اس کی پاپولیریٹی دیکھ لینا پھر آپ دیکھ لینا کہ پاپولیریٹی کہتے کسے ہیں پھر آپ دیکھ لینا کہ عوام نکلتی کیسے ہے اگر آپ نے یہ چیلنج نواز شریف نے قبول کر لیا اور امنانہ رہا ہو گئے تو کیا آپ لوگ لا پائیں گے سڑکوں میں کیونکہ نواز شریف سب بڑے غصے میں جب ہونا تو چیلنج قبول کر لیتے ہیں مجھے لانے کی ضرورت نہیں ہے اچھا آج میں بتا دیتا ہوں آج پیشاور میں ان لوگوں نے پیشاور ٹی آئے کے صفحے اول کا کوئی لیڈر نہیں ہے وہاں کے پی ٹی آئے کے سیکنڈ ٹیئر کا کوئی لیڈر نہیں ہے اس کے باوجود دیکھ لینا اس کو اچھا اس میں باوجود عوام کا رش دیکھ لینا اس میں باوجود عوام کا عوام کا نا یہ ورکر سے خالی اور اس میں بھی کم از کم تین چار ہزار ورکر تھے یہ خالی کنونشن ہے پیشاور کے ایک چھوٹے سے علاقے میں آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا یہ ایسے تو we have been barred by the honorable supreme court ہم کوئی doubts throw نہیں کر سکتے اور نہ کر رہے ہیں election کی date پہ ہر چند کے ابھی schedule دینا ہے یا schedule جسے آپ کہتے ہیں دینا ہے انہوں نے لیکن آپ یہ فرمائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک خدشہ یہ بھی ہے کہ شاید on one pretext or the other آپ کو بلہ بلے کا نشان نہیں ملتا تو کل مالک صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ بڑا important ہے کیونکہ زیادہ تر لوگ پڑے لکھے نہیں ہیں visual پہ اگر آپ کا change ہو جاتا ہے خدا نخواستہ نشان تو کتنا فرق پڑے گا آپ کو دیکھیں فرق تو شاید پڑے اس میں کوئی شک نہیں فرق پڑے لیکن میں ایک اور با بتاتا ہوں اللہ تعالی نے کیا کیا ہے اللہ تعالی نے یہ کیا ہے کہ جہاں پہ جب جو لوگ انپڑے جو پڑ نہیں سکتے نا اللہ تعالی نے ان کو یہ موبائل پکڑا دیا اس موبائل میں ہر چیز available ہے اس موبائل میں آپ نے صرف یہ message کرنا ہے کہ اس دفعہ PTI کا جو symbol ہے وہ بلے کی بجائے جائے گھوڑا ہو گیا بلے کی بجائے یہ ہو گیا پھر آپ دیکھئے ہوتا ہے کیا دیکھیں ان لوگوں کو اصولاً یہ یاد رکھیں election commission سے میرا بہت بڑا گلہ ہے گلہ یہ ہے کہ جب انہوں نے جولائے میں انہوں نے کہہ دیا تھا کہ جی آپ کا یہ غلط ایک affidavit دے دو ہم نے جب affidavit دے دیا تو انہوں نے اس کے اوپر august کے اس میں شروع میں ان کو چاہیے تھا کہ وہ decision دے دیتے انہوں نے اس decision کو ڈھائی مہینے چھپا کے رکھا اس کے بعد انہوں نے ہمیں ابھی نومبر میں 23 یا 24 نومبر کو انہوں نے وہ ہمیں دیا کہ یہ decision ہے آپ 20 دن کے اندر کم 14 یا 13 ڈیسمبر سے پہلے پہلے وہ کر لو تو ہمارے پاس ٹوٹل دن کتنے تھے 20 دن 20 دن میں ہم نے کیا کرنا تھا ہم نے کوشش کرنی تھی کہ پہلے 10 12 دنوں میں کر لے تاکہ ہمارے پاس ایک مارجن ہو تاکہ اگر کوئی چیز ہو تو ہم اس کو کسی طریقے سے کر سکے ہم لوگوں نے جمع کرا دیئے الیکشن کمیشن میں اصولاً الیکشن کمیشن کو اس کو accept کرنا چاہیے وہ اگر accept نہیں کرتے کس بیسس بھی نہیں کرتے کونسی جماعتیں جس کے unopposed ہوئے پاکستان طریقہ انصاف کا یہ پہلا الیکشن ہے جس میں unopposed لوگ آئے ہیں اس سے پہلے ہمارے لٹری میں بھی 2013 کے الیکشن میں میں نے حصہ لیا تھا اور میں نے ایک ایک بندے سے میں نے ووٹ مانگا تھا اور میں سیکٹری انٹرنیشن چپٹر الیکٹ ہوا تھا تو ہماری تو ہمیشہ پہ دو پینلٹ ہوتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں اگر خدا نہ ہاستا یعنی یہ تو عدالتوں کے معاملے ہیں سائفر میں نون لیگ والے مبینہ طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ طریقہ انصاف کے قائد عمران ہاں کو بڑی سزا ہو سکتی ہے کیا آپ انہیں اس کا کوئی الٹرنیٹ سوچا ہوا ہے دیکھیں اس طرح یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا let's cross the bridges as they come جب ہم وہاں پہنچیں گے جو ہوگا اس کے بعد دیکھا جائے گا پھر آپ اس کے بعد strategy بناتے ہیں پھر آپ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا ابھی تو بہت لمبا ہے نا ابھی تو جب یہ ہوگا اس کے بعد اپیل کی باری آگی ایک جگہ سے دوسری جگہ سے کہیں نہ کہیں تو کسی نہ کسی نے تو دل میں یہ سوچنا ہوگا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو جواب دینے